موسیقی موسیقی نوشکار میں اس اندیس سروری اور آپ دیکھ رہے ہیں لکھی ڈی سی اینڈیس تو خبروں کی سنات کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی خاص خبروں پر خاص پر چلا منتی کی کار ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر پلٹی نگر کی تین گلڈی کی گھٹنا سادی سمارے سے لوٹ رہے ہیں ایوگ ہوئے باہر دلگٹہ کا شکار ایک کی موت ایک خائر دن بھابتہ کی ساتھ نکالے گئی وشال واہنڈرالی پہنچے گی لچمن کٹی بھاشپا مہامنتری ستی سواری نے کیا بھاب آئوس ہے بدھپونڈما کی احساب پر بانکپر میں لگا بھاکتوں کا میلا بھی ماروین نے دموں میں بدھپونڈما پر نکالی وشال جائلی یہ تھی دنگر کی کچھ خاص خبر ہے اب خبروں کا کرم بستار سے خبروں میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے باہر دلگٹہ کی دموں نگر پوتوالی انترگت دموں کے تین گلڈی کے سمیپ سے ایک معاملہ سامنے آ جہاں پر بھاشپا جلال منتری اپنی کار سے جا رہے تھے اسی بھی کار ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی اور پلٹ گئی میں بال بال بچ گئے سبائے ساکو سل ہے ہٹا کے سامنے میں بتایا جاتا کہ بھاشپا جلال منتری اربید اپاندھیا اپنی کار سے دبا لینے کے لیے مہاکو سل میڈی کا تین گلڈی گئے ہوئے تھے جہاں پر ان کی طورہ دبا کھری دی گئی جب میں باہر دا رہے تھے تب ہی سامنے سے آ رہے تھے تیز ربطہ بھاری بہن کی لائٹ سے میں سمجھ نہیں پائے کہ آگر ڈیوائیڈر ہے جس کے شرط ان کی کار ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی اور پڑڑ گئی جس کے بعد استھانی لوگ دیکھ کل موقع پر پہنچے انہیں باہر نکالے گیا پہ شاکو سل ہے بہن کو بھی سیدھا کر آئے گیا اسے سرک کنارے کھڑا کر آئے گیا بتایا جاتا ہے اس ڈیوائیڈر میں نہ تو ریڈیم لگا ہے نہ یہاں پر پریار پلائٹ کی وجہ سے آئے دن یہ ہاتھ سے ہوتے ہیں استھانی لوگ میں آواز سنی یہاں ڈیوائیڈر میں جو گاڑی گھلی ہے تو وہاں تک ہمارے انہیں گر انہیں وہاں سے آواز سنائی گیا تو وہاں سے دھوڑا آ کے آئے کس کی گاڑی ہے ٹھیک ہے ہم نے دیکھا کہ یہاں جلا منتیگی گاڑی اس کا ایک سینٹ ہوگا ہے تو گاڑی یہاں پر بلکل انہیں کھڑی تھی سیدھی نہیں گاڑی کھڑی ہوئی تھی تو دیکھا ان کو ہم لوگ نے نکالا ٹھیک ہے تو آج دن یہاں پر ایک سینٹ ہوتا ہے تین چار دن میں ہفتہ بھر میں پندہ دن میں ایک گاڑی کا ایک سینٹ ہوتا ہے اور ہم لوگوں کی یہ یہ یہاں سے اسپطال کی لیے اسپطال کی لیے پون بھی لگاتے ہیں سنمبر کے لیے کوئی 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 تو ایسی گھٹنا ہو جاتی ہے کہ انہیں پر کوئی سیڑی ہو جاتا ہے کیا مانگے آپ کی کیا مانگے آپ کی ہماری یہ مانگ ہے کہ یہاں کا کوئی نمارلن ہونا چاہیے اور چورائے تک یہ ڈیوائیڈر بننا چاہیے یا پھر یہاں پر کوئی کاما یا کوئی یا تا یادکا کوئی کو بھونا چاہیے کیا نام ہے آپ سجی سنگھ ٹھاپو ہم یہاں گرینے والے ہم یہاں ہی کہ تین گولی کی نباس ہی ہے ڈیوائیڈر بننا چاہیے ڈیوائیڈر بنا ہوا ہے اس ڈیوائیڈر سے ہم دیکھتے رہتے ہیں ہر مہینے میں ایک دو گھٹنائیں گھٹی ہی رہتیں گاڑیاں پلکتی رہتیں کیونکہ اس میں کسی پرکار کا نینڈکیٹر لگا ہوا ہے نہ کسی پرکار کی ریڈیم لگا ہوا ہے اور جو ایک نیم ہوتا ہے ڈیوائیڈر بنانے کا اس کے انتر کا تو کچھ ہے ہی نہیں ایسا لگتا ہے بنا کے چلے گا اور ان کو کسی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے یہ مجھے ایسا لگتا کہ گھٹنائیں گھٹتی ہیں پیپر میں چھپتی ہیں لوگ پڑھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں اور پرسازن صرف مون ہو کے دیکھتا رہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کوئی بڑی گھٹنا گھٹے گی اس کے بعد ان کی نیند جاگے گی ہم پرسازن سے یہ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کے مادیم سے اور یہ گجارس کرتے ہیں کہ آگے اس طرح کی کوئی گھٹنا نہ گھٹے یہ تو بھائی صاحب بہت سلو تھے اس لئے کوئی بڑی گھٹنا گھٹ نہیں پائی گاڑی پلٹی ہے لیکن اس طرح سے کوئی بہاری ویکتی کبھی آئے گا جس کو اس راستی کا پتہ نہیں ہے اس کے ساتھ تو بڑی گھٹنا گھٹ سکتی ہے اس کو بچانے کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر کسی پرکار لگائے جائے یا ڈیوائیڈر کو کچھ طریقے سے بنایا جس لوگوں کو وہ سمجھ سکیں کہ یہاں ڈیوائیڈر ہے لائٹ کی بیوستہ کی دنواز ایک بوم بے سے ڈیوائیڈر سے دوائی لی ہم نے اور گاڑی موڑی وہ موڑ کے بلکل یہاں اسی ارام رادی سام سویٹس کے سامنے آئے سامنے سے کوئی گاڑی آ رہی تھی بہت تیزی لائٹ کی تو ڈیوائیڈر کا کورنر نہیں دکھا اور آگے کچکا ڈرائیور سائٹ کا اس کورنر پہ لگ گیا گاڑی بہت سلو تھی اس لئے بہت آگے نہیں جا پائے لیکن وہ آگے کچکا اس پہ چڑ گیا تو گاڑی پلٹ گئی اور آگے سے دیکھتا بھی نہیں ہے کوئی لائٹ کیا چوٹ وگر آئی ہے کوئی چوٹ وگر آئی ہے نہیں ہمیں چوٹ نہیں آئی نکلتے سامنے تھوڑا سا کچھ ہلکا سا چھلے چوٹ تو بھی ایسے کوئی نہیں آئی ہے پر یہ ڈرائیور یا تو چورا یہ ڈیوائیڈر یا تو چورا ہے تک ہو یا اس کے آگے ریڈیم لگے اس کی میں بھی بات رکھوں گا کیا نام بھی آپ ہرون دو پاتے آئے کون تے پاتے ہیں میں جلا منتے پاتے ہیں سنجل سربریہ سادی سماروں سے لوٹرہ یوبارگ پہندر گھٹنا کا شکار ہوگا جس میں ایک کیموہت ہوگا یہ خیل ہو گیا ہے گھٹنا کے سامنے بتایا جاتا ہے کہ آج نہیں گاؤس سے دو یوبارگ ایک بائیک کے مادرہم سے سادی سماروں سے لوٹ رہے تھے تب ہی بنوار ایوام گھٹیرہ کے بیچ میں اگیاد بہان کی ٹککر سے بائیک سمار ایک یوبارگ جس کا نام دیوین پتہ رامکس نے ہے جو کی امانگج پنہ کا رہنے والا ہے جس کی موت ہو گئی ہے جبکہ دوسرا یوبارگ جس کا نام بنائی سنگھ ہے پٹنا مانگڑ کا رہنے والا ہے کبھی روپ سے غیل ہو گیا جیسے جلاس پال لائے گیا تھا جہاں سے اسے جوال پر ریفائر کیا گیا ہے اٹنا کے سامنے غیل کے پریزوں نے بتایا کچھ نہیں ہمارا لائکہ شادی سے آ رہا تھا اب آگے گر پڑا ڈبالا میں کہاں پنوار اوروانگی کے گھٹیرہ بیچ میں اس کی کیجاج کیے یہ آ رہے ہے کیا ہوا ڈاکٹر ساپ باتا رہے آپ کا نام کیا ہے؟ ہمارا نام رامکسن ہے دیگرن سنگھ کی وجہ ساتھ میں کون تھا؟ ساتھ میں بنایا ہے شنگ آپ کی لڑکی کو کیا ہوا ہے؟ کہاں کی گھٹنا ہے کہاں سے کہاں آ جا رہے تھے یہ لوگ سادھی سے آ رہے تھے مالوں نہیں ہے کونہوں سے گئے کہاں تے سادھی میں سادھی میں گئے تھے وہی کمھاری کے آ رہے تھے اور لوٹ کے کہاں آ رہے تھے پتنا آ رہے تھے کب کی گھٹنا ہے آپ کی بیٹے کی حالت کیا سی ہے آپ کس جگہ کے رہنے والے ہیں ہم پتنا آ رہے تھے سنجھے سرباریہ لکھڑی سینیوز تبھاؤ دمو نگر کے میوکانہ نگر میں رہنے والے ایک سینٹ پریپیار بھاگموان بھولینات کے داشن کنے کے لئے بانک پر جا رہا تھا بیچ راستے میں کیاولاری کے سمیب آٹو پلٹ گیا جس میں تین لوگ کم بھی روپ سے گھائل ہو گئے جنہیں جلاس پال لائے گیا بعد میں ایک اور ریوہ جو گھائل ہوا تھا اسے بھی جلاس پال میں داکل کیا گیا گھٹا کے سمباند میں بتایا جاتا ہے کہ آٹو کافی تیز رفتار تھا جو انینترت ہوگا اور پلٹ گیا گھٹا کے سمباند میں گھائلوں نے ہمیں بتایا جو انینتر ہوگا اور پلٹ گیا سوانی ہیں سوائے بانک پر درسن کے لئے جا رہے ہیں تو ہوتو کپوڑی کے پاس پلٹ گیا ہے کہاں سے جا رہے تھے ہم لوگ تین لوگ ہیں اور ساتھ میں آٹھو بائے کے نام کیا ہیں سنگیتہ سونی منیش سونی اور سوشما سونی تین لوگ کیسے پلتا ہے آٹو بھائی صاحب اوٹو رہا ہے اس نے کنٹول چھو دیا ڈرائیبر کہاں گیا ڈرائیبر میں یہی تاہی ڈرائیبر وہ چلا رہے تھے ڈرائیبر ڈرائیویں کر رہے تھے اتار پر سپیڈ میں آٹو رہا تو ہوتا ہے وہ بھی غائل ہوئے ہیں ڈرائیبر کہاں جی پیدا جی تھی آٹو میں تو وہ غائل ہوئے ہیں ڈرائیبر کہاں گیا سنگیتہ سروری اللہ کی ڈیسین نیوز تبھاؤں بیتی رات ایک محلہ کو گمبھیری ستی میں جلاس پال میں داخل کیا گیا بتایا جاتا کہ محلہ کے دور آپ پر یہ قدم اٹھائے گیا تھا کینکارنوں سے ایک قدم اٹھائے گیا سمات میں پریوار کے لوگ کو جانکارین نہیں ہیں پریوار کے لوگ کچھ بھی جانکارین نہیں دے پا رہے ہیں کہ آخر محلہ کے ساتھ کیا ہوا ہے موسیقا 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 ہے کیا نام ہے خود رانی کہاں کی رہنے والی ہوں ہے یہ کون ہے آپ کی کیا نام ہے کیا ہو گیا ہے ہمیں سوڈی میں آئیتے ہیں ہمیں کھونوں کا ختم نہیں کس بجے سے آٹھا کے بجے میں کس بجے سے کیا ہے انہیں اسے بہت بہت گئے ہیں آمین کے بارے 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 جانگا ہے اچھا جان پتائی کب بھگئے جائے کتے ہیں پتائی چلی گا انہیں وہاں میں کیا ہوں کیا نام ان کے اسپنٹ کا ناران پتاغ ان کی آپ کے پتی یہ نام کیا ہے مامنے کی جانکاری پولس کو دی گئی ہے سن جس رواریہ لکھلی چینیوز تکھو پیساک کا پویتر مہاچاللہ جس میں بھگوان بھولی نات کی آرادنہ کی جاتی ہے بھگوانشی جاگے شرنا دھام بانکپور میں آج لگ پچاس ہزار سیدھے بھکتوں کی دورہ بھگوان بھولی نات کے دارشن کیے گئے صبح سے ہی مندر میں بھاری بھی نظر آئی مندر سبیتی کی دورہ یہاں پر پربند کیے گئے تھے تاکہ بھکتوں کو پریشانی نہ ہو آج صبح کافی تیز دھوپ بھی رہی جس کے چلتے بھکتوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پھر کس طرح سے بھگوان بھولی نات کی بھکتی بھکتوں کی دورہ کیلئے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی 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 آج تشت دوارہ درفناتیوں کی پسید مبسطہ کی گئی ہے آج کے دن جو بھی بھکتگان بھولی نات کو سردہ بھکتی دوارہ پوزن ارچن کرتے ہیں ان کی سبھی منو کامنائیں بھگوان بھولی نات اون کرتے ہیں جیسی جاگر سننا ہے اس عصر پر بڑی سنکھا میں بھگوان بھولی نات کے بھکتوں کی بستیحہ پر نظر آئی بم بھولے چار اور سنائے دیا سنجن سربالی اللہ کی نیسی نیوز تبھاؤ بدھ پورما کے اوسر پر دمو نگر میں انیک آئیزن ہوئے بھئی بھی مارمی کے دورہ دمو کیم بیٹ کا چوک سے ایک مشال ریلی نکالی گئی بعد میں کلیٹیٹ کے باہر پہنچ کر ان کے دورہ ایک گیاپن بھی سوپا گیا بھی مارمی کے سدسوں کی بڑی سنکھیا میں پستی دیکھی گئی اس طرح سے یہ پوری ریلی نکالی گئی آئیں آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی سنجے سروریہ لکڑی سے نہیں ہو سکتا بیتی رہ تک ہیوہ کو جلاس پال میں داکل کیا گیا بتایا جاتا جہیلِ بدھارت کے اس کے دورہ سیون کیا گیا تھا اسیتی کافی کا مغیر ہے پریوار کے لوگ کچھ بھی جانگاری نہیں دے رہے سنجے سروریہ لکڑی سے نہیں ہو سکتا آج شہر عیدگاہ کمیٹی کی بیٹھک کا آزن کیا گیا جس میں پور عیدگاہ شہر کمیٹی کی ادکش آزم خان کو پنے سرو سمتی سے ادکش چنا گیا آج جمعے کی نماز کی بعد فٹیرہ تالاگ استطر شہر کی عیدگاہ مسجد پریسر میں مسلم سماج کی ایک اہم بیٹھک کا آزن کیا گیا جس میں عیدگاہ کمیٹی کا چناؤ سمپن ہوگا اس دوران تمام لوگوں کی موجودگی میں سرو سنمتی سے ایک رائے ہو کر شہر عیدگاہ کمیٹی ادکش ورشت پترکار آزم خان صاحب کو فر سے ادکش چن لیا گیا ہے اس کے علاوہ کچھ میمبر نئے ہیں تو کچھ پرانے ہیں تمام لوگوں کی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے اور اب آئندہ سال کے لیے یہ نئی کمیٹی کا گتھن کر دیا گیا ہے تو آئیے سناتے ہیں آپ کو کہ آخر کس کس کو یہ ذمہ داری ملی ہے شہر کی عیدگاہ کمیٹی میں میمبر بننی کی انتیاز چسکی لکی ڈی سی این نیوز دمو موسیقی 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 آجم خان بی سی این والوں کو پھر سے ان کے کام کو دیکھتے ہوئے صدر چنا گیا ہے اس کے علاوہ قرآن سیکرٹی آلی جناب حاجی قیم باغو صاحب کو پھر سے سیکرٹی چنا گیا ہے نائب صدر کے روپ میں جناب ابتقار احمد صاحب عبدالکریم ایڈ رکے اور صاحب خان صاحب کو نائب صدر چنا گیا ہے اور جوائن سیکرٹی دو چنے گئے ہیں ڈاکٹر بھورے صاحب اور رجوان خان آج بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ساری دموں کی آبام کو بلائے گیا تھا اس میں ایدگاہ مسجد کمیٹی کا آج پھر سیلیکشن ہونا تھا اور پھر سے چنا ہوئے اور خوش قسمتی ہماری کہ دموں کی آبام نے ہمیں پھر سے ایک بار صدر چنا ہے ہم سب کے شکر گزار ہیں اور ہماری جو ٹیم کی اس میں کچھ میمبر پرانے ہیں اور ادکتر میمبروں کو نیا لیا گیا ہے ہم امید کریں گے کہ نئی ٹیم کے ساتھ نئے جوز کے ساتھ ہم پھر سے ایک بار ایدگاہ مسجد کمیٹی کے میمبران آگے آ کر اور یہاں کے کاموں کو انجام لیں گے دموں لگر کے گھنٹہ گھر کے سمیہ پہستے تشی دیو رام کمار ہنوان گڑی مندر جس میں بے شاک پونما کے اوسر پر ایک بسیس آردی کا آہزن کیا گیا بھکتوں نے پڑے چڑھ کر حصہ لیا صبح بارہ وجہ اس آردی کا آہزن کیا گیا ساتھ ہی یہاں پر بھگوان جگلناس سو میاترہ کی تیاری پرارم کی گئی بھگوان مشکرمہ کا بسیس پوزن کیا گیا آج سے رت کا نرمانکار پرارم کرا دیا گیا ہے آج سے رت کا نرمانکار پرارم کرا دیا گیا ہے آج سے رت کا نرمانکار پرارم کرا دیا گیا ہے آج سے رط کا نرمانکار پرارم کرا دیا گیا ہے موسیقی 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 موسیقا 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 ویوستہ ہیں ہمیشہ کی طرح اس بار کے بھی پرنی ویواز سماروں میں کی گئی سبھی قراتی براتیوں کے لیے مہمانوں کے لیے سو سوادست بوجنوں کی بوجنوں کی بوجنہ ہے یہاں پر بربدروں کے لیے بوجن کی بوجنہ ہے وہ بہار سامگری بھی بھئیہ گوپالو بھارگو شاسکی روح کے علاوہ یہاں پر بربدروں کو پردان کر رہے ہیں سبھی جوڑے یہاں پر فرمالہ اور منڈپ میں پہلوں کے بعد اوزین کریں گے اور اس کے بعد انہیں چاس آزار روپے ایک اچھے پردان کیے جائے گا سنانٹھی بھی اگر پار بھارگو کیوں سے اپنی اوزے اگر پار سامگری بھارگو کیوں کو پردان کی جائے گا ہم سبھی لوگ بڑے ساہے تھے ساہی جن کو لے کر اور آشا کرتے ہیں یہاں ہر بار کی طرح اور اس کے ساتھ میں بھئیہ بکتلی گوپالو بھارگو کیوں سے اپنا ایک بہار ہے جس میں ایک سوٹیس ہے یونس خان کی ریپورٹ انتم اس سبھی کا آبھار جتائے گیا 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 سوامی تمہیں انچر آنی پار گھرام کرنے کے ساتھ تمہیں سوال کے ساتھ اوم میں جگلی سے ہرے تمہیں گھر اوڑا کے ساتھ تمہیں فالن کرتا سوامی تمہیں فالن کرتا میں سیبہ کے تمہیں سوال بھی جہاں کرو مرے تمہیں یگری سے ہرے آمیں لو بے کے آنکھ جبے کانے پاتی سوال بھی مار پاتی سوال بینا جلوں جاں میں تمہیں خو میں خو مک تمہیں یگری سے ہرے پار گھر اوڑا کے ساتھ رہے پورا کے ساتھ سنجھے سربریہ لکنیسیہ نیوز تھا چلت چلت ایک نظر مقصر ماشانوں پر پھر سے بھاشپریہ مہمتری کی کارٹ ڈوائیڈر سے ٹکرہ کر پلٹی نگر کی تین گلنی کی گھٹنا سادی سمارے سے لوٹ رہے یوگ ہوئے باہر دو گھٹنا کا شکار ایک کی موت ایک خائر دو بھوپتہ کی ساتھ نکالے گئی وشال باہن رہلی پہنچے گی لچمال کٹی بھاشپرہ محامنطری صدیشتواری نے کیا بھاب آئوسر بدھپونڈما کے آئوسر پر بھانکپور میں لگا بھاکتوں فام نیلا بھیم آرمین نے دموں میں بدھپونڈما پر نکالی وشال دیلی موسیقی 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 کے جاتیوں کو آج کا دن پنہ بہت ہی اچھا ہے آج آپ جو بھی کاری کرنے جا رہے ہیں نشت مانیے منگل کی ستی آپ کے انکول ہے آپ کے کاری ست ہوگے آپ کا چندرمہ بھی آج آپ کی ساتھ میں ہے آج آپ کو کاری چھتر میں بھی اچھی سفلتا کے یوگ بنتے ہوئے دکھ رہے ہیں دوسری راسی ورشب ورشب راسی کے جاتیوں کو آج کا دن ہلکا سا مانسے کا تناؤ بھرا ہو سکتا ہے لیکن دو پہرواد دھن سے سمبندت جو آپ کے اٹکے ہوئے کاری ہیں وہ کاری ست ہوگے اگر آپ کپڑا بیعا پاری ہیں یا سونے چاندی سے سمبندت بیعا پار کرتے ہیں تو آپ کو آج اچھی خاصی بیعا پار میں دھن لاب کیوں گے بنتے ہوئے دکھ رہے ہیں آپ کے گھر میں کسی وششت بیقتی کا آگمن آج ہو سکتا ہے تیسری راسی میتھن میتھن راسی کے جاتیوں کو آج کا دن بہت ہی اچھا ہے گرہ نقشتر آج پنہ آپ کے انکول ہیں آج آپ جو بھی کاریے کرنے جا رہے ہیں نشط مانی اس کاریے میں آپ اچھے سے اچھی سفلتا کو پرابت ہو کر رہیں گے آج آپ کا سواستی بھی اتتم رہے گا کاریے چھتر میں بھی آپ آج سفل ہوں گے چوتھی راسی کرک کرکر آسی کے جاتیوں کو آج کا دن سنتان سے سمبندت سکھ پردان کرنے والا ہوگا آج بہت دنوں کے بعد کسی اپنے پریے بیقتی سے آپ کی بھیٹ ہوگی جس سے آپ کا دن بھر آپ کا جو دماغ ہے من ہے چت ہے سوست رہے گا پرشن رہے گا اور آپ کے گھر میں آج دھرم کے کاریے بھی سمپند ہو سکتے ہیں ایسا یوگ ہے سنگھ راسی سنگھ راسی کے جاتک آج کا دن آج کا جو آپ کا سوری ہے آپ کا جو راسی سوامی ہے وہ ہے آپ کا پون روپ سے سمرتن کرتا ہوا دکھ رہا ہے آپ کے سپورٹ میں آپ کے انکول ہے تو آپ آج جو بھی نئے کاری کے سروعات کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ سروع کریں آپ نشط مانیے آپ سفلتا کو پرابت ہو جائیں گے بسیس کر آج آپ اگر اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو میہر کل دیوتا کو پرام کر کے ہی باہر نکلنا چاہیے چھٹوی راسی کنیا کنیا راسی کے جاتکوں کو آج پھر کرج سے چھٹکارے کے سنگت اس پشٹے ملتے ہوئے دکھ رہے ہیں آج اگر آپ کا کسی پرکار کا کرج ہے تو وہ کرج آج آپ سے اتر جائے گا اور آپ کو اچھے دھنلاب کے یوگ بنیں گے لمبے سمیہ سے اٹکا ہوا بھی آج آپ کا کاری صد ہو جائے گا ایسے یوگ ہیں آج پھر آپ کو دن بہت اچھا ہے نشط مانیے آپ جو بھی کاری من میں بیچار کر رہے ہیں اس میں آپ سفلتا کو پرابت ہوں گے آپ سب آرادھنا پردن کریں تو اور بھی آپ کو تروتر بردی کو پرابت ہوں گے ایسے یوگ ہیں دن آپ کا ہے نقشتر آپ کے ہیں ستارے آپ کے ہیں آپ آج اچھے خاصی سفلتا کو پرابت ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں دیکھو آج آپ کی جو راسی سوامی منگل ہے بھوم ہے وہ ہے آپ کے جو بھائی ہیں ان میں پریم کو بڑھائے گا ساری رکشت آپ کا آج دور ہوگا ایسے اس پرشت یوگ ہیں دھنو راسی آج آپ لمبی آترہ پر جا سکتے ہیں اور آپ کا سواست اتم ہوگا کاریے چھتر میں بھی آپ سفلتا کو پرابت ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں مکر مکر راسی کے جاتموں کو آج کا دن ہلکا سا مانسک تناو بھرا ہو سکتا ہے آپ سب آرادھنا کریے آپ سفل ہوں گے آپ کا راسی سوامی سنی ہے اور سنی آپ کو اچھی خاصی سفلتا بھی پردان کرا رہا ہے گیارہی بی راسی کمبھا کمبھا راسی کے جاتموں کو آج کا دن ہلکا سا مانسک تناو بھرا ہو سکتا ہے آپ سب آرادھنا کریے آپ سفل ہوں گے آپ کا راسی سوامی سنی ہے اور سنی آپ کو اچھی خاصی سفلتا بھی پردان کرا رہا ہے انتیم راسی مین مین راسی کے جاتموں کو آج کا دن بہت اچھا ہے آج آپ کا جو مانسک تناو جو کئی دنوں سے چلا آ رہا ہے وہ دور ہوگا آپ کو آپ کے بھائیوں سے سہیو پرابت ہوگا سواست آپ کا اتم رہے گا یہ تھا آپ کو آج کا راسی پھل کل پھر ملیں گے آپ کے اپنے راسی پھل کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکار